فلمی کے سیبہ راکیش میں آج بات کرتے ہیں بولی وڈ کے موسٹ سٹائلش ہینسم ہیرو سلفکار علی شاہ خان یعنی فیروز خان کے بارے میں فیروز خان کا جنب 25 ستمبر 1949 کو بینگلور میں ہوا ان کے پتا سادی کا لکھاں تنولی غزنی افغانستان کے تنولی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یعنی افغانی پتھان تھے جو بھارت شفٹ ہو چکے تھے اور فیروز خان کی ماتا بی بی فاطمہ بیغم خان ایران کے راجہ نادر شاہ کے خاندان سے تھی جن کا پریوار 1825 میں بینگلور شفٹ ہو چکا تھا فیروز ایک اچھے سٹوڈنٹ تھے لیکن باگیس و بھاو ہونے کے قارن تین سکولوں سے نکالے گئے گیارہ سال کی عمر میں بائیک چلا کر سکول پہنچ گئے تھے جس کے شور کی وجہ سے سکول کی پریئر ڈسٹرب ہو گئی تھی فیروز خان نے اپنی پڑھائی بینگلور میں ہی پوری کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد وہ بومبے پہنچ گئے بومبے میں فیروز خان نے وادیا اینڈ برادرز نام کے پروڈکشن ہاؤس میں تین سو روپے مہینہ پر اسسسٹنٹ کی نوکری کر لی تین سو روپے مہینہ کرائے پر ہی ایک گھر بھی لے لیا خرچہ چلانے کے لیے اور پیسے چاہیے تھے فیروز خان سنوکر بہت اچھا کھیلتے تھے ایک کلپ میں فیروز خان نے سنوکر کے ذریعے چھوٹا مٹا جوہ کھیل کر اور پیسے کمانا شروع کر دیا وادیا اینڈ برادرز کے یہاں فیروز خان نے فلم میکنگ کی باریکیوں کو سمجھا اس دوران انہیں چھوٹے چھوٹے رولز ملتے رہے پھر 1969 کے فلم دیدی میں تھوڑا بہتر رول ملا جس کے ہیرو سنیلدت تھے پھر 1962 میں فیروز خان کو سولو ہیرو فلم ملی ریپورٹر راجو جو ہٹ بھی ہو گئی اس کے لیے انہیں ایک ہزار روپے مہینہ تنخواہ ملی اسی سال فیروز خان نے انگلیش فلم تارزن گوز ٹو انڈیا میں بھی کام کیا اس میں سیمی گرے وال ان کے ساتھ تھیں 1965 کا سال فیروز خان کے لیے بہت اچھا رہا اس سال ان کی تین فلمیں سفل ہوئیں ایک سپیرہ ایک لوٹیرہ میں وہ سولو ہیرو تھے اونچے لوگ میں انہوں نے اشوک کمار اور راج کمار جیسے بڑے کلاکاروں کے ساتھ کام کیا رامانان ساگر کی سپر ہٹ فلم آرزو میں فیروز خان سیکنڈ لیڈ میں تھے ایک نرماتا نے انہیں ساؤت کی ایک ہندی ریمیک فلم میں کاسٹ کرنا چاہا لیکن نرماتا کو فلم جلدی کمپلیٹ کرنی تھی اس لیے فیروز خان کو دن رات کام کرنے کی ضرورت تھی لیکن فیروز نے وہ فلم اس لیے چھوڑ دی کیونکہ وہ رات کو کام نہیں کرنا چاہتے تھے اور فیروز خان سنڈے کو بھی کام نہیں کرتے تھے اس فلم کے لیے بعد میں جتیندر کو سائن کیا گیا وہ فلم تھی 1967 کی فرض جس نے جتیندر کو سٹار بنا دیا 1979 کی فلم آدمی اور انسان کے لیے فیروز خان کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا فلم فیر اوارڈ ملا آدمی اور انسان اور سفر ان دو فلموں کے انت میں فروز خان کی موت ہو جاتی ہے ان فلموں نے فروز خان کی پاپلیرٹی میں بہت اضافہ کیا پھر انہوں نے ابھینے کے ساتھ ساتھ نردیشن کرنے کا بھی مند بنایا ان کے نردیشن میں بننے والی پہلی فلم تھی اپراد جس میں ان کی خاص دوست ممتاز ان کی نائکہ تھی 1974 کی فلم کھوٹے سکے میں ان کا نبھایا کردار ان کا سٹائل بہت پسند کیا گیا یہیں سے وہ بھارت کے کلنٹ ایسٹ ووڈ کہلائے جانے لگے بولی وڈ میں کوو بائی کے نام سے مشہور ہو گئے 1975 کی فلم پریم کہانی میں فروز خان پتھان ٹرک ڈرائیور کا کردار نبھانے کے لیے سائن کر لی گئے لیکن ونود خنہ نے فروز خان سے ریکویسٹ کی کہ وہ راج خوشرا کی فلم میں یہ کردار نبھانا چاہتے ہیں فروز خان نے ونود خنہ کے لیے وہ کردار چھوڑ دیا وہ فلم چھوڑ دی فروز خان کے پرڈیوسٹ انڈائریکٹڈ 1975 کی فلم دھرماد ماں پہلی بولی وڈ فلم تھی جس کی شوٹنگ افغانستان میں ہوئی 1977 میں فروز خان نے اپنے بینر میں ایک فلم شروع کی قسک جس میں فروز خان زینت امان راکھی اور امجد خان تھے لیکھک تھے قادر خان میوزک تھا کلیان جی آنن جی کا اس فلم کے لیے فروز خان نے زینت امان اور امجد خان پر ایک گانا بھی فلم آیا لیلا او لیلا قسک پلم بند ہو گئی تو بعد میں یہ گانا قربانی میں استعمال کیا گیا اپنی شاندار پرسنیلٹی اور سٹائل کے قارن فروز خان اپنے کو ایکٹر پر ہمیشہ بھاری پڑے فروز خان نے اس دور کے لگ بھگ ہر سٹار کے ساتھ کام کیا امیتاب اور فروز کبھی ساتھ میں کام نہیں کر پائے ایک بار پرکاش مہرانی فروز خان کو اپنی فلم ہیرہ بھیرے میں امیتاب کے ساتھ کاسٹ کرنا چاہا لیکن فروز خان نے فلم اس لیے چھوڑ دی کیونکہ وہ سندے کو شوٹ نہیں کرتے تھے انیس سو اٹھتر میں فروز خان نے امیتاب بچن کو اپنی فلم قربانی میں کاسٹ کرنا چاہا لیکن امیتاب نے کہا کہ آپ کو چھے مہینے ویٹ کرنا پڑے گا جس کے بعد میں ڈیٹس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لوں گا لیکن فروز خان بیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ونوت خنہ کو لے کر فلم شروع کر دی قربانی انیس سو اسی کی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ثابت ہوئی قربانی کی گولڈن جبلی پارٹی کے سمیں فروز خان نے پھر سے فلم قسق لانچ کی جس کی کاسٹ تھی فروز خان سنجیب کمار شترگن سنہا ریکھا پروین بابی انیس سو چوراسی میں اس فلم کے لیے ریکھا پر ایک گانا فلم آیا گیا پیار دو پیار لو اچانک پروین بابی کے انڈیا سے چلے جانے کے بعد فروز خان نے یہ فلم بند کر دی اور قسق کے لیے شوٹ ہوا گانا اپنی اگلی فلم جانباز میں استعمال کیا کل ملا کر فروز خان نے آٹھ فلموں کا نردیشن کیا اپراد دھرماتما قربانی جانباز دیاوان یلگار پری مگن جانشین دو ہزار ساتھ میں آئی نردیشک انیس بزمی کی فلم ویلکم میں فروز خان کا نبھائی کردار بہت پاپلر ہوا فروز خان نے ہمیشہ اپنی مرضی سے کام کیا اور شاہی انداز کی زندگی گزاری ایک نیچر لور ہونے کے کارن فروز خان نے بینگلور سے چودہ کلومیٹر دور تئیس اکڑ زمین میں ایک فارم ہوس بنایا یہاں آٹھ سو ناریل کے پیڑ اور آٹھ سو باقی طرح کے پیڑ لگائے گئے جن میں منگو ٹریز بھی شامل ہیں راج کمار جو سب کا مزاک اڑانے کے لئے مشہور تھے انہوں نے ایک بات فروز خان کو ہوتل اوبرائی کی لوبی میں کچھ غلط بول دیا فروز خان نے راج کمار کا بگ اتار دیا اتنے لوگوں کے سامنے راج کمار بہت امبیرس ہوئے اس دن کے بعد سے راج کمار اور فروز خان کا جب بھی آمنہ سامنہ ہوا راج کمار اپنے آپ ان سے دور ہو جاتے تھے ان کے من میں فروز خان کا ڈر بیٹھ گیا تھا ریس ٹریک گیمبلنگ فروز خان کا خاص شوق تھا ریس بینگلور میں ہو لندن میں وہ مسٹ نہیں کرتے تھے فروز خان کے پاس بینگلور میں چار ریس ہارسز تھے فروز خان کا پرسنل سٹاف ایک یونی فارم پہن کر رکھتا تھا جس پر ایف کے لکھا ہوتا تھا فروز خان کے فارم پر سنوکر روم ہیلتھ کلب سویمنگ پول ٹینیس کوٹ ٹیلی ویجن ویڈیو اور موسٹ سوفیسٹیکیٹر میوزک سسٹم انسٹارڈ تھا جب ان کا کام کا من ہوتا تھا تو پانچ میرٹ میں اپنی ہی لیبورٹری میں جاتے اور دیکھ لیتے کہ وہ ابھی ابھی کیا شوٹ کر کے آئے ہیں انیس سو ستر کے دشک میں فروز خان کا ڈین بومبے میں چرچا کا وشے ہوتا تھا جہاں دیوار پر گنز اور رائفلز ٹنگے ہوئے تھے اور فروز خان کے خود کے شکار کی ہوئے چودہ پینثرز سٹف کر کے ڈسپلے کی ہوئے تھے شکار کرنا انہیں بہت پسند تھا انیس سو تہیتر میں انڈیا میں ہنٹنگ بین کر دی گئی تو فروز خان نے بھی ہنٹنگ چھوڑ دی تھی مئی دوہزار چھے میں اپنے چھوٹے بھائی اکبر خان کی فلم تاج محل کو پرموٹ کرنے جب وہ پاکستان گئے تو پاکستانی سنگر اینڈ اینکر فخری عالم سے بات کرتی ہوئے فروز خان نے کہا کہ مجھے بھارتی ہونے پر گرب ہے بھارت ایک سیکلر دیش ہے ہمارا پریزیڈنٹ ایک مسلم ہے ہمارا پرائم منسٹر ایک سکھ ہے بھارت کے مسلم بھی ترقی کر رہے ہیں لیکن پاکستان مسلم دیش ہوتے ہوئے بھی پیچھے ہے یہاں مسلم ہی مسلم کو مار رہا ہے اس بات کے لئے پاکستان کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے انہیں بلیک لسٹ کر دیا تھا اور یہ پابندی لگا دی تھی کہ فروز خان کبھی پاکستان نہیں آ پائیں گے خیر فروز خان کو دوبارہ وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ستائیس اپریل دوہزار نو کو لنگ کینسر کی وجہ سے فروز خان اس دنیا کو الویدہ کہہ گئی اور ہماری فلم نگری کے اتحاس میں اپنا خاص چپٹر شامل کر گئے